آئیے اگلے واقعہ کے طرف بڑھتے ہیں جو کہ واقعہ کے تیور سے پانچ وا ہے واقعہ ہے سارا علیہ السلام کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی ویسے بیویوں کے تعلق سے تعداد تین اور تین سے زائد آتی ہے مشہور اور معروف جو ملتا ہے سارا اور حاجر یہ حاجر ہے جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں بائبل نے کہا کیتھورا اور اس کے علاوہ بھی بیویوں کے تعلق سے روایت آتی بہرحال لیکن خوران نے حاجر علیہ السلام کا یا حاجر کا واقعہ بیان نہیں کیا سارا علیہ السلام کا ایک واقعہ نام کے بغیر اشارتاً بیان کیا آئیے واقعہ بہت چھوٹا سا ہے واقعہ اس طرح سے تھا کہ پرشتے آئے اور لوت علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے جاتے جاتے راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے جانا تھا اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے انسانوں کی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کو دیکھا پورن گئے جانور زباہ کیا کھانا تیار کیا بیوی کے ساتھ مل کر اور لاکر ان کو کھانا رکھ دیا پروز دیا کھانے کو کھا وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کیا بات ہے کیوں نہیں کھا رہے تھے اب واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اب جو دیکھا کہ ان کے ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے مطلب وہ کھانے کے طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کے جی میں جو ہے ڈر محسوس ہونے لگا وہ خوف کرنے لگے ان سے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو خوامِ لوت کے طرف بھیجے ہوئے ہیں اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہس پڑی تو ہم نے اسے عصاق کی اور عصاق کی پیچھے یاقوب کی خوشخبری سمت اس کی بیوی ہس رہی تھی ابراہیم علیہ السلام ہم نے اسے اولاد کی خوشخبری دی عصاق کی اور عصاق کے پیچھے یاقوب کی خوشخبری دی گویا اولاد کی بھی خوشخبری دی اور اولاد کی اولاد کی خوشخبری دی سبحانہ دلی کیا خوشخبری اور کس کو ملی جو عمر کا لمبا عرضہ گزار چکی ہے بڑا لمبا کتنا لمبا وقت بیان کر رہی ہے دیکھ عصاق کے پیچھے یاقوب خوشخبری دی وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی میرے ہی اولاد کیسے ہوں سکتی ہے میں خود بڑھیا ہوں میرے خوابین بھی بہت بڑی عمر کو پہنچ چکے یقینا نہیں تو بڑی عجیب بات ہے جو تم بشارت دے رہے ہو تو فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی خدرت پر تاجب رکھتی ہے تم پر اے گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو بے شک اللہ حمد و سنا کا سزاوار ہے اور بڑی شان والا ہے اللہ کے لئے مشکل نہیں تاجب مت کرو ان کو یقین نہیں تھا ایسا نہیں جب فرشتے بولو تو فرشتوں تو اللہ کا حکم لائیں گے لیکن حیرت بولتے نا تاجب تاجب وہ کیسے ہوں گا میں بڑی ہوں بانج ہوں میرے شہر اور روایتوں میں آتا ہے جو اسرائیلی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اسی سے زیادہ ہے اب کوئی عمر نے عمال سفید ہو گئے کوئی چانس نہیں ہے اور ان کی بیوی بھی ایجیل ہے بہت تاجب کرنے لگی انہوں نے کہا ہے تاجب مت کرو ہم وہ کرنے والے اور سارا علیہ السلام وہ خاتون ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر بہت ابتدام ایمان لائی تھی بہت انیشل سٹیج سٹارٹ سے جس کو ہم کہیں گے وہ آپ کے ساتھ ایمان والوں میں تھی سفر کیا مصر گئی مصر کے پورے واقعات بھی آپ برحال جانتے ہیں تفصیلات کا موقع نہیں ہے مصر میں وہ گئی ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی سفر پر وہاں مصر کے بادشاہ نے بری نظر دالی اور ان کو چھننے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو سزاد دی اور وہ پیرلائزڈ ہو گیا شل ہو گیا ہاتھ پیر اس کے بالکل فالج مان گئے پھر اس نے کہا دعا کرو اللہ سے تم نیک عورت لگتی ہو کوئی میں نے غلط کام کیا تم سے انہوں نے دعا کی اور اس کو پھر چھوڑ دیا اور وہیں اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حاجر کو تحفے میں دیا سارا علیہ السلام کو کہ میری بیٹی اس ملک کی ملکہ بنے اس سے بہتر ہے تم جیسے نیک لوگوں کی غلامی کرے اور تحفے میں حاجر ان کا نام حدیث میں بھی آتا ہے حاجر حاجرہ پاملنی ہم لوگ بولتے برا تو حاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا عید رکھے غلام کی شکل میں دی یہ واقعہ تھا ان کے ساتھ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ان سے نکاح کرا دیا حاجر علیہ السلام نے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام لیکن یہ پہلی بیوی کا واقعہ جو ان کو اولاد بعد میں ہوئی بائبل کے مطابق تیرہ سال بعد ان کو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے مطلب جب تک اسماعیل علیہ السلام اکیلی اولاد تھے اکلوتے تھے ان کے تیرہ سال تک بہرحال تو ان کو بشارت دی گئی اور لڑکے کی دی گئی اور لڑکے کی دی گئی اسحاق کی اور بچارت بے اولاد انسان اس پر نبی بیٹہ بھی اور پوتا بھی کیا بچارات اور یہ خاندان کہ آپ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام یاقب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اس سے بہترین شجرہ دنیا میں کسی کا نہیں چار کے چار نبی وہbere dua پوتا نبی پوتا نبی بیٹا نبی اور باپ نبی ابراہیم علیہ السلام باپ اسحاق علیہ السلام بیٹا یاقوب علیہ السلام پوتا اور یوسف علیہ السلام پڑھ پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا نسل سمجھ رہا مطلب آپ دیکھیں اس کی بیوٹی مطلب بہرحال ایک بہتری نسل یاد رکھے ایک بہتری جنریشن یاد رکھے اس سے بہتری شجرہ نہیں ہے کسی کے یاد رکھے کہ ایک کے بعد ایک انبیاؤں کا اس سلسلہ چار چار نبی ان کے نسلوں میں تو بہت نبی آئے لیکن ایسی تواتر ان کے ساتھ نبی یاد رکھے ایک دو تین اور چار بہرحال سارا علیہ السلام کا واقعہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے چند نصیحت ہے جو اس سے ملتی پہلا مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے اس لئے کہ جیسی مہمان آئے انہوں نے کھانا بنایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوشش کی ان کی بیوی نے بھی کوشش کی دوسرا پتہ چلتا ہے بعض چیزوں پہ حیرت اور تاجب کی الفاظ استعمال کرنا یا جملے استعمال کرنا منع نہیں کی جا سکتے کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں جیسا ہوتا ہے ہاں پاس بھی کچھ تاجب والے جملے یا ایسے جملے ایک دوسرے کو کمبخت ماری فلاں کام نہیں کر رہی یا فلاں چیز تو ایسے جملے جبکہ بدعا کے لیے نہیں سلانگ ہوتے ہیں زبان کی نویت ہوتی کہ ایسے الفاظ ایک دوسرے کو بولے جاتے ہیں تو وہ بھی پتا چلا ہے انہوں نے کہا میرے کہاں سے اولاد ہوں گی میں تو بانجھوں مجھے تو کوئی چانس نہیں اولاد ہونے کا اس سے ایک اور بار پتا چلی وہ یہ ہے کہ آدمی کے اہل خانہ کو گھر والوں کو آدمی کی مدد کرنا چاہیے مہمان ابراہیم علیہ السلام کی لیکن انہوں نے دونوں نے ملکے مجھبانی کی تو آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کی مدد کرنا چاہیے یہ نیکی بار ان کے تو انہوں دیکھیں گے یہاں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے انہوں نے خدمت کی اسی طرح نیک اولاد میں جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے ان کو دو دو نیک اولاد کی بچارات دی گئی اور یاد رکھئے بیٹے کے بیٹے بھی اولاد ہی ہوتے ماں کے لئے پوتے بھی اولاد ہوتے ہیں ان سے کبھی شادی نہیں ہوتے پوتوں کے بچے بھی اولاد میں کاؤنٹ ہوتے ہیں ایک ماں کے لئے اور باپ کے لئے بیٹے ہی ہوتے ہیں ان کے یاد رکھئے وہ الگ بات ہے بیٹا بولتے ہیں پوتا بولتے ہیں پڑ پوتا اور کئی جملے لیکن زبان کے اعتبار سے عربی بنے کا تو اولاد ہی کہلائیں گی اس کے بچے اور اس کے بیٹے ہی ہیں پورے ہوئے ٹھیک تو بہرحال نیک صالح اولاد کی بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو عزت نوازتا ہے اس اعتبار سے کہ بچوں کی بشارت بھی دی گئی نام بھی اللہ نے رکھ دی دونوں یا اب جو ہوں گا عصاق ہوں گا اور اس سے جو ہوں گا یاہوب ہوں گا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے رکھ دی یاد رکھ پیدائش کی صلاحیت اگر انسان میں نابی ہو شادی شدہ انسان ہے بچے نہیں ہو رہے تو وہ بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تمام مایوسی کی بات بھی اولاد دے سکتا ہے یہ واقعہ یہ بھی بتا رہا ہے اور میں نے خود یہ چیز دیکھی یاد رکھئے ایک واقعہ جو میرے نانا تھے ان کے ایک دوست تھے اور وہ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر نانا کے پاس ملنے آتا تھے ہم لوگ کافی بڑے تھے ہم نے ایک دن پوچھ لیا یہ ان کا کون ہے نواسہ ہے ہم نواسے تھے ہمارے سے ہم بول رہے کہ یہ تو ان کا نواسہ چھوٹا ہے ہم تو بڑے ہم تو سمجھدار تھے سب کچھ وہ نہیں نواسہ نہیں ان کا بیٹا ہے یہ ہم کو تاجیب ہوتا تھا وہ ایک دب نانا کی عمر کی داڑی بال سفید موچھے سفید تھی اور وہ چھوٹا تھا بچہ گود ملاتے تھے تو پتا چاہاں ان کو وہی اولاد ہوئی تھی کافی عمر کے بعد بہت ایج مطلب سکسٹی سکسٹی فائیو کے بعد ان کو اولاد ہوئی چھوٹا بچہ بہرحال ناومید نہیں ہونا چاہیے کتنے بھی آپ بانج ہو بانج کے جو بھی ٹائپ سائنٹیفکلی ڈیپائن ہوتے میڈیکلی کچھ بھی ہو ناومید مت ہوئیے اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ بانجپن کو ختم کرنے پر خوابی ہو تو ہم دعا کریں توبہ کریں استقفار کریں یہ بھی معلوم ہا کہ فرشتہ ضرورت کے باقت انسانی شکل میں آتے ہیں لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن نبھائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ